کفر اور علم یہ دونوں ایک اٹھے ہو سکتے ہیں لیکن ولایت اور کفر کبھی ایک اٹھے نہیں ہو سکتے ہیں علم اور کفر ایک اٹھے ہو سکتے ہیں جیسا ہے شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے بہت بڑا کافر بھی ہے علمائی یہود بہت بڑے بڑے کفار بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے عالم بھی ہیں میری پی ایج ڈی کی ریسرچ میں دو مرتبہ ایک مرتبہ یہودی اور ایک مرتبہ ایک عیسائی سبروائیزر مقرر ہوئے آیتیں ٹھکا ٹک پڑھتے ہیں حدیثیں ٹھکا ٹک پڑھتے ہیں لیکن پکے بھی ایمان علم موجود ہے لیکن علم کی موجودگی میں کفر بھی موجود ہے ایک کو ولی زمانے میں بتاؤ جو ولی بھی اور کافر بھی ہو علم اور کفر اکٹے ہو سکتے ہیں ولایت اور کفر اکٹے ہیں کبھی نہیں ہوں گے اس لیے قرآن مجید نے اپنے لا رہب ہونے کی شہدت میں اولیاء اللہ کے وجود کو پیش کیا لا رہب فیہ حدل للمتقین یہ کتاب جو اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں در آن حال کے یہ متقیوں کو ہدایت کرنے والی ہے حدن اس جگہ حال ہے حادین کے معنی میں یعنی اس قرآن میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کیونکہ یہ منزل پر پہنچے ہوئے لوگوں کی رہنمائی اسی نے فرام کی ہے اس سے مراد آل علم کے نزدیک اور یہ اللہ ہے یعنی اگر یہ کتاب چھوٹی ہوتی تو پھر اس اگر اس کتاب میں کوئی شک و شبہ ہوتا تو کبھی اس کی پیروی کرنے والے ولی نہ بنتے اس کا ولی بنانا ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اللہ اللہ اللہ